بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈالر کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں کل میں نے ایک ویڈیو لگائی میں اس کے مطلق پہلے بات کرنا چاہوں گا تمام پردیشیوں کے لئے خاص کر یار کہ کل میں نے ویڈیو لگائی اس میں میں نے لکھا تھامنل میں جیسا کیا لکھا ہوتا ہے اکثر آج کا ریال ریٹ ریال ریٹ میں بڑا اضافہ کل والی ویڈیو میں شاید میں نے لکھا تھا ریال ریٹ کی بڑی چھلانگ ایسے کچھ لکھا ہوا تھا تو ایک بھائی نے نیچکوینٹ کر کے بولا یار بھائی کدھر بڑی چھلانگ تم بول رہے ہو ریال ریٹ کی بڑی چھلانگ یار میں یہ صرف بولنا چاہوں گا اس کے اوپر کہ آپ پردیشیوں کے لئے ہی میری ویڈیو ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر ریال ریٹ بڑھ رہا ہے تو میں کیا لکھوں ریال ریٹ میں بڑا اضافہ ریال ریٹ کی بڑی چھلانگ ریال ریٹ کو پر لگ گئے بھائی ایسے کچھ لکھوں گا نا ہاں ریال ریٹ کم ہو رہا ہے جیسا کہ آج بھائی آپ نے ویڈیو کے تھمڈل میں پڑھ لیا ہے کہ پردیشیوں ابھی بھیجو ویٹ یعنی کہ دیر مت کرنا کیسے میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں ساکھ میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتانا چاہوں گا بھائی آج پاکستان کے لیے اٹھارہ کروڑ ڈالر اٹھارہ کروڑ ڈالر کی منظوری ہوئی ہے آئی میف سے نہیں آئی میف سمجھتے ہیں آپ جہاں سے ہم کرزہ لیتے ہیں ورلڈ ادارہ نہیں ایشیای بینک کی طرف سے جو ایشیای ہم کنٹریز ہیں نا جن میں پاکستان انڈیا بنگلزیو بگر رہا ہے ایسے کچھ کنٹریز شامل ہیں بھائی ایشیای بینک کی طرف سے پاکستان کے لیے اٹھارہ کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی گئی ہے ابھی یہ آنے وال ایک ہفتے میں پانچ دن میں دس دن میں کتنے دنوں میں وہ ڈالر پاکستان آ جاتے ہیں یہ بھائی کو کنفرم نہیں ہے لیکن منظوری ہوگی ہے آج بھائی مارکیٹ تیز رکھی ڈالر کی نسبت روپے کی ٹھیک ہے ڈالر میں آج بیس سے پچیس پیسے کی کمی دیکھنے کو ملی تقریباً دو سو پچاسی روپے پچاس پیسے سے ساٹھ پیسے کے آراؤنڈ میں آج ڈالر چلا اور آپ کو بھی پتا ہے جتنے پردیسی میری یہ ویڈیو دیکھ رکھیں میں مختلف ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ بھائی ڈالر نیچے تو ریال نیچے ڈالر اوپر تو ریال اوپر ابھی ریٹ آپ کو بتا دوں گا آج کا جو رہا بھائی پہلے آپ کو میں اوپن مارکیٹ کا ریٹ بتا دوں اگر پاکستان میں کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو میرا بھائی باہر سے ہے اگر اس کے پاس کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ بھائی ایکسچینج کروالے اس وقت آپ کو ساتھ میں ریٹ دکھا رہا ہوں آج کا میں ایچ بیل کا تقریباً چھتر روپے ابھی ریٹ ہے اوپن مارکیٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی اچھا ریٹ ہے بھائی یہ میں بولتا ہوں نیچے گیا تھا پہیتر پر پھر چھتر پر گیا ابھی اچھا ریٹ ہے بارال اگر آپ سعودیہ سے یعنی یہاں سعودیہ سے آپ بھیجنا چاہ رکھی ہیں تو آج کا ایکسچینج ریٹ پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں میں جس میں آپ دیکھ لیں پیجتر روپے تیس پیسے بھائی اس میں غرابت دیکھنے کو ملی آج ٹھیک ہے انڈیا بائیس روپے تیس پیسے بنگلہ دیسے ٹکا انتیس ٹکے چھتیس پیسے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ بتا جتا ہوں اس سے پہلے آپ بھائیوں کو شورٹ سی بات بتاؤں گا یار وہ کیا میں ابھی مثال کے طور پر آپ کو بول رہا ہوں کہ بھیج دیں تو آپ بھیج دیں یار میں یہ نہیں بولتا کہ میری باپ کے اوپر آپ بھیجے یا نام نہیں دیکھیں ابھی ریٹ اچھا ہے میں اس لیے بول رہا ہوں باغی تمام پردیسیوں بھائی ہر بندہ سے آنا ہے ایسا کوئی بھی نہیں اگر آپ کے پاس کو پندرہ بین سال سے سعودیہ میں بیٹھا ہوا بھائی ہے اس سے مشورہ لے لیں مجھے چھوڑیں وہ آپ کو مجھ سے بھی اچھا مشورہ دے گا کیوں وہ عرصہ گزار چکا ہے یار سعودیہ میں اچھا بارحال اگر مثال کے طور پر آنے والے پانچ سات دس دن کے اندر ریال میں دو روپے کی کمی ہوتی ہے پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں دو روپے کی تو بھائی اگر کسی کے پاس دس ہزار ریال پڑھا ہوا ہے تو اس کا تو بیس ہزار گیا نا بیس ہزار پاکستانی روپے اس کو نقصان ہو گیا تو بھائی اس لیے بولتے ہیں جب ریٹ اچھا ہو اس ٹم سینڈ کر دیں جب بھائی ریٹ کم ہمیں دکھائی دے رکھو آنے والے دنوں میں کم ہوگا اس ٹم ہم بولتے ہیں کہ بھائی سینڈ کرو ہاں آنے والے دنوں میں جب ہمیں پتہ چلے گے اوپر جائے گا پھر ہم بولتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا گزارہ ہوتا ہے تو رکھ لیں اپنے پاس پاکستان بینک میں بھی تو رکھ نہیں ہے یہاں پر رکھ لیں جب ریٹ اچھا ہوگا سینڈ کر دیجئے گا آپ کو فائدہ ہو جئے گا تو برحال آج کے مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں بھائی بینک جزیرہ فوری بینک کا جو آج کا ریٹ ہے 75 روپے 8 پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال ان کی فیس ہوتی ہے اگر سٹی سی پہ کی ہم بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 12 پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحریل راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 16 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ یعنی کہ 10 سے 20 پیسے کا ہر بینک میں بھائی ہر بینک میں آج کمی دیکھنے کو ملی جو کہ کل مزید کمی ہو سکتی ہے اس میں اچھا یہ ویسٹن یونین کی بات کریں تو آج کا ریٹ ہے 75 روپے 22 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 25 پیسے 10-17 اور 23 ریال بھائی ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 75 روپے 22 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو بھائی انجاز بینک کا آج کا ریٹ ہے 75 روپے 14 پیسے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پے سے آپ سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو ایس ٹی سی پے کا آج کا ریٹ پجتر روپے اکتیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر کوئک پے کی بات کر لیں بھائی تو کوئک پے کا آج کا ریٹ ہے پجتر سوری پجتر روپے چوبیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ تمام پردیسوں کے لیے ویڈیو کے لاسٹ میں یا ابھی بھیجنے گے بھیجنے گے آپ کو بیسٹ ہے ورنہ آپ کو پھر بھائی ہو سکتا ہے پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑے ریٹ پھر سے اپ ہونے کے لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے اس جمطابق ریٹ ڈاؤن ہوگا